موسیقی 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 تھی وہ بھی اس میں مر جوئی ہے بہرحال ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے ہم آج ساتھ جو اس وقت گیسٹ ہے آج ہم ان کا ایکسکلوسیف ان سے بات چیت کریں گے سولو انٹریوی ہوگا حنیف عباسی صاحب جو کہ ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے سستی روٹی سکیم کے وہ چیئرمن بھی تھے اور جو ان کے نام کے ساتھ جو ان کی وجہ شہرت بنی وہ ایک یہ بھی بنی کہ انہوں نے ایسے کیانڈیڈیٹ کو یعنی شیخ رشید صاحب کو انہیں پچپن سے ہرایا جو وہ کبھی اپنی تاریخ میں اگر ایلیکشن کی اٹھائیں تو وہ کبھی ہارتے نہیں تھے ہم آج ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم حنیف عباسی صاحب حوالیکم السلام حنیف عباسی صاحب میں نے جو تعرف کرایا ہے آپ کا وہ تعرف کس حد تک درست ہے کہ یہی آپ کی بڑی وجہ شہرت بنا کہ آپ انہیں پچپن سے ایلیکشن جیت گئے اور آپ کے اپنین شیخ رشید صاحب وہاں سے ایلیکشن آ گئے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وجہ شہرت تو جب آپ ایم اینے بنتے ہیں تو آپ کو اپنے حلقے کے اندر اور میں نے پہلا ایلیکشن جو تھا زندگی میں ایم اینے کا ہی لڑا تھا اور اللہ کے فوضل کرس نے تمام حکومت ایک طرف تھی یہ دوہزار تین کا زمنی ایلیکشن تھا اور پورے وزراء اور پورے وزیر آزم وزیر آلہ سارے ایک طرف تھے بڑھ بڑے جو نازمین تھے سب لوگ ایک طرف کڑے تھے اور میں لوگوں کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کڑا تھا اور اس وقت بھی زمانت ضبط ہوئی تھی اور الحمدللہ اللہ کے فضل کرنم سے دوہزار آٹھ میں بھی زمانت ضبط ہوئی تو وجہ شہرت یہ بنانا یہ جو شہرت تھی یہ تمام ایم اینے کے نصیب میں تو نہیں آتی نا نیفہ بازی صاحب جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اب زمانت ضبط ہونا کسی بھی شخص کا اور ایسے شخص کا جو چھے مرتبہ ایم اینے بنا ہو اور ساتویں اور آٹھویں مرتبہ اس کی زمانتیں ضبط ہو جائیں اور جو شخص اس کی زمانت ضبط کروائے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور لوگوں کی محبت ہوتی ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کی محبت ہی آپ کے ساتھ اور شیخ رشی صاحب کے ساتھ وہ محبت نہیں تھی جن کی زمانت ضبط ہو گئی چاہے الیکشنروں نے جیتے ہوئے تھے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹیلیویشن ٹاک شوز کی وہ جان بنے میں اور بڑا اس بات پہ وہ فخر بھی کرتے ہیں تمام جلسے جلوسوں میں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پلس ہیز ای مین جنہوں نے یہ بھی میڈیا کو بتایا کہ جو موسیٰ گلانی کا کیس تھا جو کہ سکینڈل تھا ڈرگ سکینڈل تھا اس میں آپ کی جو کمپنی ہے شاید بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو آپ کی فرمسیٹیکل فرم ہے اس کا بھی اس میں سکینڈل میں حصہ ہے وہ بھی اس کی بھی اتنی انوالمنٹ ہے اچھا پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاک شو کوئی میار نہیں ہے اگر ٹاک شو میار ہوتا لوگ سنتے ہیں لوگ ان کو ہنیوہ واسی صاحب میار یہ کہ لوگ سننا چاہتے ہیں نادیا میری بات سن لیں اگر سننا چاہتے ہوتے تو دو دار دس میں ان کو ووٹ دیتے دو دار آٹھ میں ان کو ووٹ دیتے دیکھیں نا میں اپنے ہلکے سے تو زمانتیں ضبط کروا بیٹھوں اور بیٹھ کر ایسی گفتگو شروع کر دوں جس کا نہ دنیا سے تعلق ہو نہ آسمان سے تعلق ہو تو وہ اچھی تو لگتی ہے لیکن اپنے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی اسی وجہ سے لوگوں نے دو دفعہ شکست دی پہلے سن لیں نا تھوڑا سا ٹائم دیں مجھے ٹائم دیں وہ سکینڈل پہ آجے نا بجائے کے کیونکہ میں شیخ رشید کے اس کی شوہ تو کرنی رہی نہیں نہیں تو اس کو آپ نے سوال کیا اس کے اگینس اس کو بلالیں میں آپ کے ریفرنسے کہتا ہوں کہ ان کو ایک ٹی وی چینل پہ تین دفعہ مجھ سے وہ بھاگ کے گئے ہیں آپ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مجھ سے عوامی مسائل کے اوپر ملک کے اوپر بات کر لیں میں کوئی ان کی ذاتیات پہ بات نہیں کروں گا عوامی مسائل پہ اور ملکی مسائل پہ میرے سے بات کر لیں فیصلہ آپ کر لیجئے گا نا بیا میں کھلے آپ چیلنج کرتا ہوں کسی ٹی وی چینل پہ وہ بیٹھ کے میرے ساتھ مقابلہ کر لیں چلنج ٹھیک ہے نیکس پروگیم رکھتے ہیں ہم حنیفہ باسر ورسس شیخ رشن اب دوسری بات میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ محصوف جب ہارنا شروع ہوئے تو انہوں نے پہلا کام دو ہزار پانچ میں کیا کہ میرے پہ تین سو دو کا جھوٹا مقدمہ کروایا دو ہزار پانچ میں جس میں ملزم نمبر ون میں تھا یعنی میں نے کسی شخص کو مارا تھا قتل کیا تھا استغفراللہ اور پھر تین اس کے جب اس پہ وار نہیں چلا تو چھ مہینے بعد میری وہ فیکٹری جو ہم نے حق حلال کے پیسوں سے بنائی تھی تین مہینے تک اس کو بند رکھا یہ پروید مشرف کا دور ہے اور آج میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی حوالے سے وہ ماذرت کے ساتھ پلیز بھول جائیں پروید مشرف کو کیوں نہیں بھولتے آپ لوگ آگے وڑے میں کیوں بھول جاؤں دیکھیں آپ بھول سکتی ہیں آپ بھول سکتی ہیں تین سو دو فانسی ہوتی ہے فانسی نہ دیا ٹھیک ہے اس کو میں بھول لی سکتا اور دوسری بات آجیں آپ جس کی ذکر آپ نے کیا ہے دیکھیں موسیٰ گلانی کا کیس ایک سال سے چل رہا ہے وہاں تو کسی جگہ ہمارا ذکر ہی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ دعا اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں اگلے الیکشن میں انیف بھاسی کا مقابلہ نہ ہو یا اللہ اس کو اٹھانے اس طرح تو سیاست نہیں ہوتی جس کی بات یہ فرما رہے ہیں موسوف اس کے اندر ایک سو ستر فرمز ہیں جو فائی و انڈڈ کیجی کا کوٹا جن کو ملتا ہے اور جو اپنی میڈیسن بناتے ہیں جس کو سانس کی بیماری ہوتی ہے وہ نائن تھاؤزنڈ کوٹا میں کنورٹ ہو چکا ہے ہاں وہ جو نائن تھاؤزنڈ والے ہیں یا سیون تھاؤزنڈ والے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے چلے چھیک ہے ہونے دیں انویسٹیگیشن جب انویسٹیگیشن ہوگی نا تو پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بلاؤں گی شو میں اور پھر آپ سے پوچھوں گی مجھے یہ بتائیں یہ جو ابھی نون لیگ سو کال یہ احتجاجی مہم اپنی جاری رکھے ہوئے یہ احتجاجی مہم ہے یہ انتخابی مہم ہے آپ لوگ جاتے ہیں جل سے جلوس کرتے ہیں لوگ آپ کی پارٹی آ کے جوائن کرتے ہیں تو یہ احتجاج تو نہ ہوا نا یہ تو انتخابی مہم ہوئی ممداز وٹو کی اگزیمپل ابھی کرنٹ ہمارے سامنے دیکھیں میری بات سنیں اس وقت لوگ لوڈ شیڈنگ سے ستائے ہوئے ہیں اس وقت مہنگائی بے روزگاری سے ستائے ہوئے ہیں اور اوپر سے وہ وزیراعظم جس کو سپریم کورٹ نے اور میں آپ کی بات سے پھر وہ بات آپ کہیں گی اس کو بھولیں کیسے بھولوں یعنی جس شخص کا نام ابھی آپ لے رہے تھے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں کہتا تھا کہ میری لال ویلی کے باہر بیٹھا رہتا تھا ایسی صورتحال کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی اور آج مجھے خوشی ہے کہ اس چیف جسٹس کے در پہ کھڑا ہے جو الحمدللہ جس کی خاطر ہم نے جیلے کٹی ہیں اور آج یہ بات آپ سے کہتا جاؤں آج تک پاکستان مسلم لگ نون نے جو سیاست کیا وہ بنیادی طور کے اوپر حوامی سیاست کیا اور موجودہ حکمرانوں کو این آر او سے لے کر کیری لگر بل سے لے کر کسی جگہ کے اوپر اس ملک اور قوم سے کھیلنے کا موقع نون نے نہیں کیا ہنی بباسی صاحب آپ این آر او کو آج بیٹھ کے نہیں نہیں آپ این آر او کو آج بیٹھ کے پچاس ہزار جتنی بھی گالیاں دے لیں لیکن یہ وہی این آر او تھا اس کے باوجود آپ لوگوں نے ان کے ساتھ حکومت کی بے شک چند ہفتوں کے لیے کی بے شک چند مہینوں کے لیے کی لیکن اسی صدر کے پاس آپ نے آپ گئے بھی ان کو اپنا صدر میں مانا نادیا میری بات سنے نادیا میری بات سنے یہ لوگ چیک چیک کے جو آج باتیں کرتے ہیں اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہمارے ساتھ مساکت جمہوریت کر رہے تھے دوسری طرف دوبائی کے اندر این آر او کر رہے تھے اب کون کو یہ ساری باتوں کا علم ہو چکا ہے اور آج ہمارا جب وقت پر سن لے نا اب آسی صاحب جب ایلیکشن جیتا تھا ایک سیکنڈ جب ایلیکشن جیتا تھا اس کے بعد ایلیکشن جیتا تھا ایلیکشن جیتا تھا ایلیکشن جب جیتا صدر بن گئے صدر آسیف علی زداری چلے بعد میں صدر بنے حکومت میں آگئی پیپلز پارٹی آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اسی این آر او زدہ حکومت کا آپ لوگوں نے ساتھ دیا لیکن نا دیا آپ ایک طرف تو یہ بات کہہ رہی ہیں اور دوسری طرف اس مساکت جمہوریت کو بھول رہی ہیں جو ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو سے کیا تھا اور اسی بنیاد کے اوپر یہ کڑوا گھوٹ ہم نے لیا تھا ہم نے دو مہینے بعد ان کو چھوڑا اگر اقتدار اتنا پیارا ہوتا تو اقتدار کو ہم نہ چھوڑتے ہم سترہ وزارتیں چھوڑ کے باہر آئے بنیادی طور کے اوپر اصولی سیاست کی بنیاد کے اوپر باہر آئے اور آج ایک کنویٹڈ جو پرائم نیسٹر ہے اس کو اگر میں یا میری پارٹی پرائم نیسٹر مان لیتی ہے تم مجھے یہ بتائیں پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے لوگ تو پھر ہمیں یہ ہی کہیں گے کہ آپ کو اقتدار پیارا ہے اسی بنیاد کے اوپر ہم نے پروٹسٹ کیا ہے اسی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں اور یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا پرائم نیسٹر اس ملک کو اس قوم کو نہیں چاہیے ٹھیک ہے آپ اصولی سیاست کیا بات کر رہے ہیں اور آپ بڑے اس بات میں فکر مند ہیں کہ اگر ہم ان کو وزیراعظم مان لیں کنوکٹڈ پرائم نیسٹر کو پرائم نیسٹر مان لیں تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے انیف عباسی صاحب کہ جب نوازشری صاحب واپس آیا اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں قاف لیگ کے دروازے میرے اوپر بند ہو چکے ہیں جنہوں نے پارٹی کو رخصان پہنچایا ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے ہم ان کو کبھی پارٹی میں نہیں لیں گے اور دو دن پہلے لوگ یہ خبر پڑھ رہے ہیں کہ ہم خیال گروپ جو ہے وہ ایک کنڈیشنل اور ایک شرائط کے ساتھ اور ایک معاہدے کے تحت نون لیگ میں شامل ہو چکا ہے دو سو بہتر سیٹس میں سے تیس کے قریب سیٹس اب ہم خیال گروپ کو دی جائیں گی یعنی ان کی 11% شیئرنگ ہوگی اب آپ کو خیال نہیں آیا کہ لوگ کیا کہیں گے دیکھیں نادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں نوازشری کی سٹیٹمنٹ تھے اس کو یاد کریں انہوں نے کہا تھا جن لوگوں نے پارٹی کو توڑا پارٹی کے خلاف سادش کی پارٹی بنایا اور ان میں بنانے والے جو لوگ تھے پارٹی کو نقصان پہنچایا جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا میری بات اور بنیاد کون لوگ تھے جو آج بھی گجرات میں بیٹھے ہیں اور آج بھی حکومت میں بیٹھے ہیں بنیاد وہ تھے وہ لوگ ذمہ داران میں سے تھے انہی کی بنیاد بنا اور انہوں نے اس پارٹی کو توڑا اور انہوں نے ہی پہلے دن میاں نوازشری کے ساتھ بے وفائی کی انہوں نے بے وفائی کی اور انہوں نے بے وفائی کرنے میں ساتھ دیا اگر یہ نہیں ہوتے تو پارٹی سٹرنٹن نہیں ہوتی آج کیوں لیگ یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ ہماری پچاس سیٹس ہیں قومی اسیملی میں یہ لوگ سب ان کے ساتھ شامل تھے نون لیگ کیا کہہ رہی ہوتی پچاس سیٹس ہیں کس کی قافلیگ کی قافلیگ کوئی پارٹی نہیں نہ دیا آپ مانے یا نہ مانے قافلیگ پچاس سیٹس لے کر اس وقت قومی اسیمبلی میں بیٹھی بھی ہے اگر آپ ہم خیل گروپ کی بات کرتے ہیں نہیں ہم خیل گروپ کیا بات کرتے ہیں جس میں حامل نا سے چٹا ہیں امائیو اختر ہیں گوھر ایوب ہیں کشمالہ تاریخ ہے جن کی ابھی آپ سے ملاقات ہوئی ہے قافلی کے ہی پلیٹ فارم سے ٹکٹ انہوں نے لیا ٹکٹ الیکشن جیتا قومی اسیمبلی میں بیٹھے تو انہوں نے اپنا اپنا ایک گروپ بنایا کوئی ہمارے ساتھ زمانی ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی نیکسٹ الیکشن کے اندر وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں نیکسٹ آنے والے الیکشن میں اور دوسری بات میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ قافلی کوئی پارٹی نہیں ہے اور آنے والے الیکشن کے اندر آپ دیکھئے گا میرا خیال ہے کہ دو برادران الیکشن لڑ سکیں گے ان کے ساتھ کوئی تیسرا الیکشن لڑنے والا نہیں ہوگا حنیف بازی صاحب آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ قافلی کوئی پارٹی نہیں قافلی پارٹی ہے یا یہ ایک ریجسٹر پارٹی ہے نادیا دس سال دس سال جو لوگ ایکزائل میں رہے پارٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب نومینیشن فارم کے ابھی دو دن باقی رہتے تھے پارٹی لیڈرشپ آتی ہے اس کو ڈسکوالیفائی قرار دے دیا جاتا ہے اس کے باوجود نائنٹی ٹو نیشن اسمبلی کی اندر اور ایک بڑے صوبے کے اندر حکومت بناتی ہے اس کو پارٹی کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈکٹیٹر کی چھتری کے لیچے اپنے آپ کو پھلنے پھولنے دیں اور وہ ڈکٹیٹر آپ کو اگر پچاس سیٹیں لے دیں میں آپ کی بات کو مان لوں گا کہ آنے والے الیکشن کے اندر اگر کافلیگ پچاس سیٹیں لے کے آ جاتی ہے تو میں اس کو پارٹی مان لوں گا اور آپ کی ذہانت کو بھی دع دوں گا حنیفہ باسی صاحب ماضی کی باتیں رہنے دیں کیونکہ اگر پیچھے دس سال آپ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے آگے بھی شرمندگی شرمندگی ہے آپ جس ایکزائل کی بات کر رہے ہیں اس ایکزائل کا بیگراؤنڈ بھی لوگ جانتے ہیں اب میں کہتا ہوں یہ آپ بات کریں میں کہتا ہوں آپ ماضی کی بات کریں حال کی بات کریں مستقبل کی بات کریں تینوں کا جواب میں آپ کو دینے کے لیے پاکستان مسلمی نون کے بھی آپ پر موجود ہوں مجھے کوئی کسی قسم کوئی شرمندگی نہیں ہوگی آپ بات کرتی جائیں میں جو آپ دیتا جاؤں گا ایکچلی مسئلہ کیا ہے کہ انیف عباسی صاحب میرا ہے ایک گھنٹے کا پروگرام اور ایک گھنٹے سے بھی اگر کمرشل اور یہ سب چیزیں نکال دیں تو میکسیمم فورٹی منٹس میرے پاس رہتے ہیں اگر میں ماضی میں نکل جاؤں گی تو پھر میں حال اور مستقبل بھول جاؤں گی اس لئے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ ممتاز بھٹو صاحب جنہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ مرجر ہوا ہے ان کی جو اپنی آئی ڈی ہے وہ ایک نیشنلسٹ کے طور پر ہے ایک فنڈمنٹلسٹ کے طور پر ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو یہ فقر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایک سندھی قوم پرست ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہوا مطلب صرف اس ورہ سے وہ آپ کے گروپ میں شامل ہو گئے کیونکہ وہ بھی انٹی زرداری ہیں دشمن کا دشمن ہمارا دوست والی چیز ہو گئی کل تک وہ پنجاب کے خلاف بیانات دیتے تھے آر وہ نون لی کے اندر زم جو معاہدے میں قافلی کے ساتھ نظر آئے کہ جی 11% شیئرنگ ہوگی اپکمنگ الیکشنز میں تیس سیرز دی جائیں گی 272 میں سے اس کے معاہدے اور اس کی شرائط بھی بتائیے کہ یہ کس طرح سے مرجر ہوا ہے ممتاز بھٹو کی پارٹی کا اور آپ لوگ ہی رسین نیشنل فرنٹ کا پہلی بات تو یہ ہے نہ دیا کہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے ایز پاکستانی کہ ایک نیشنل مطلب کے سوچ رکھنے والے اور نیشنل سوچ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا سندھی ہونے پہ فخر ہے تو ہر شخص کو ہر صوبے میں کسی کو پختون ہونے پہ فخر ہے کسی کو پنجابی ہونے پہ فخر ہے اور کسی کو بلوچ ہونے پہ فخر ہے تو اگر کسی سندھی کو سندھی ہونے پہ فخر ہے تو مجھے تو آپ کو اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ میری بات سنے نا آپ فڈریشن کی پارٹی کے ساتھ اگر انہوں نے زم ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اتحاد بھی نہیں زم ہوئے ہیں تو یہ خوشی کی بات ہے اس میں کسی قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی صورتحال میں یا باریکی میں نہیں جانا چاہیے کہ وہاں سے ہم پتا کرتے جائیں یہ کس بنیاد کے اوپر ہوا ہے اور یہی آپ کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر وہ پارٹی ہیں وہ قبائل جو اس وقت پاکستان کے اندر کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے وہ پاکستان کے اندر ایک شخصیت سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جس کا نام میاں نواز شریف ہے جس میں بکٹی قبائل ہے جس میں مری قبائل ہے اور جس میں میگل قبائل ہے بلوچستان پہ بات میں آتے ہیں میں آپ سے اس لیے جان رہی ہوں کہ جب قافلی کا معایدہ ہوتا ہے تو اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جی 11% آپ لوگ شیئر کریں گے کوٹا شیئر ہوگا جب اتنا بڑا مرجر ہوتا ہے تو کوئی بات ہی سامنے نہیں آتی دیکھے نا نادیا یہ پھر وہی بات میں کہتا ہوں کہ ایک انتخابی اتحاد ہو رہا ہے اور دوسرا زم ہو رہا ہے جب آپ کسی کے ساتھ زم ہوتے ہیں کسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ان کی آئیڈیالوجی کو مانتے ہیں ان کی لیڈرشپ کو مانتے ہیں تو پھر شرائط نہیں ہوتی دونوں طرف سے شرائط نہیں ہوتی تو اس لیے اس چیز کو آپ خوشی کہ اس زمرے میں لیں اور سندھ کے اندر میاں نواز شیف کی جو پینٹیشن ہے اور آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ چودہ سے زائد ایسے سٹنگ ایمنیز ہیں ایسے فیڈرل منسٹر ہیں ایسے شبائی وزیر ہیں ایسے سٹیٹ منسٹر ہیں جنہوں نے میاں نواز شیف کے ہاتھ پر بیعت کی ہے اس بنیاد کے اوپر کے آنے والے الیکشن میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ سندھ کی اندر حریف عباسی صاحب آپ میاں صاحب کی سندھ کی پینٹیشن کی تو بات کر رہے ہیں اور قوم کو آپ خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں ایک مختصصہ بریکس لیتی ہوں کیونکہ جب میں بریکس ہوا پی تو پھر میں پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی پنجاب کی پینٹیشن پر بات کروں گی اور اس کے بعد میں دیکھتی ہوں آپ کا جواب ضرور لوں گی کہ آپ اس کو بھی خوشخبری بناتے ہیں یا خوشخبری سمجھتے ہیں عوام کے لیے یا نہیں مختصصہ بریک واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین ویلکم بیک تو دا شو ہے کوئی جواب اور آج ہم بات کر رہے ہیں نون لیگ کی سیاست پر اور نون لیگ کے جو آگے اس کا سیاسی کرداروں کا اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں ہنیفہ باسی صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں ہنیفہ باسی صاحب بریک پر جانے سے قبل آپ بڑی مبارک بادے قوم کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ بالاخر نون لیگ کا وجود ہمیں سندھ میں کئی نہ کئی نظر آنا شروع ہو گیا لیکن جس پینیٹریشن کی آپ میاں صاحب کی صندھ میں بات کر رہے ہیں آپ کیا کریں عمران خان کی پینیٹریشن پنجاب میں اس کو بھی آپ کو خوشخبری قرار دیتے لیکن نادیہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو سیاست کرنے کا حق ہے اور کسی کو روکا نہیں جا سکتا کہ وہ سیاست کے میدان سے ہم سے پوچھ کے سیاست کرے یا باہر جا کے سیاست جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے موصوف کا انہوں نے اب وہ کیونکہ بہت عرصے تک جو سیاست انہوں نے کی اس سیاست کا گراؤنڈ ریالٹیز سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ کو سٹریٹ فارور بات کہتا ہوں کہ ان کا کراچی کے جلسے کے بعد جو صورتحال اختیار ہوئی ہے ہاں پبلک کے اندر کہ وہاں پہ کھڑے ہوکے جعوید حاشوی شاہ محمود قریشی اور خرشید قصوری فرما رہے ہیں کہ ہم نظام کو تبدیل کریں گے وہ جو بچے یا وہ نوجوان جو یہ چیزیں سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی تبدیلی کی ہوا آئے گی جب انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جو پینتیس پینتیس سال چالیس چالیس سال اس نظام کا حصہ رہے ہیں اور اب ان کی جو ٹانگیں ہیں کسی اور جگہ پہ جانے والی ہیں تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تبدیلی لائیں گے تو ایسا دھوکہ لوگ کھانے سے باز آئے لیکن حنیف عباسی صاحب میری بات سن لیں میری بات سن لیں ابھی آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب پورا نہیں آیا اب ایسے لوگ تو تبدیلی لائے نہیں سکتے اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ ہر جگہ کے اوپر نائنٹی تھری میں اسلامی فرنٹ بنا تھا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ نون لیکہ ووٹ کو توڑنا ہے تاکہ پیپرز پارٹی جیت جائے آج بھی کسی جگہ سے یہ دورییں ہل رہی ہیں اور مقصد یہ ہے کہ ووٹ نون لیکہ توڑا جائے اور پیپرز پارٹی کو جتوائے آ جائے اس لیے لوگوں میں شعور بہت اس وقت آ چکا ہے اور لوگ اسی بنیاد کے اوپر اسی بنیاد کے اوپر آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ووٹ ضائع نہیں کریں گے پی ٹی آئی کو دے کر ہنیوہ باسی صاحب چونکہ ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے دیکھیں نا میری بات سننا دیا ایک سیکنڈ ووٹ اس کو دینا ہے جس نے اس ملک کی اندر کمیونیکیشن کا انقلاب کو برپا کیا ہے ووٹ اس کو دینا ہے جس نے دنیا کے اندر پاکستان کا صاف ایمیج جو ہے اس کو متعرف کروایا ہے ٹھیک ہے میری بات سنیں اب حنیفہ باسی صاحب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے جلسے کے بعد اس کا ہشر نشر ہو گیا ہے جبکہ اس کے بعد اس نے کوئٹا میں کامیاب جلسہ بھی کیا اور وہ کوئٹا میں کامیاب جلسہ کیا جو دیگر سیاسی پارٹیز فیلال نہیں کر پائیں اب جو آپ دورے ہلانے کی جو بات کر رہے ہیں کہ سٹرنگز کئی نہ کئی سے پول ہوتے یہ باتیں یہ نعرہ کچھ پرانا ہو گیا ہے کیونکہ باتیں آپ لوگ بڑے زور شور سے کرتے ہیں ہر ٹی وی شوز میں کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم پر کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی ثبوت آج تک آپ لوگ پیش کر سکے کہ جی ان کی دورے کہاں سے ہل رہی ہیں بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے اچھا پہلے نادیا میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا اگر اتنے پہلوان ہوتے پی ٹی آئی والے دیکھیں تو آنے والے الیکشن کے لیے سب سے بڑا امتحان ان کے پاس زمنی الیکشن تھا کسی زمنی الیکشن کے اندر جا کر یہ اپنے کینیڈیٹ کو جتوا دیتے ہیں یعنی پنجاب کے اندر ہو خیبر پختونخواہ کے اندر ہو سندھ کے اندر ہو ایون پلوچستان کے اندر زمنی الیکشن حالی میں ہوئے ہیں کسی جگہ جاتے انہوں نے تو وہ بچارہ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کا جو حشر کر دی ہے آپ دیکھیں نا وہ شخص جو کبھی وہاں سے ہارا نہیں تھا وہ آج نائنٹی ون تھاؤزنڈ اس کے اگینسٹ ووٹ پڑ گئے ہیں تو ابھی چھ ماہ بعد یا تین ماہ بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں نا کہ وہاں کونسا انقلاب پر پہنچے گا کہ نوے ادار ووٹ جو ہے وہ نوے میں بدل جائے گا حنیف عباسی صاحب اگر زمنی الیکشن کانٹیسٹ کرنا اور زمنی الیکشن جیتنا ہی پاپولیریٹی کا میار ہے تو کیا کیا جائے کہ نون لیگ جو ملتان کی اپنی سیٹ کو بیٹھی جس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈ این اس دن جیتا جس دن وزیراعظم کو کنوک وزیراعظم قرار دیا گیا دیکھیں میں یہ بات کہتا ہوں کہ تین سو ووٹوں سے یا ڈیڑھ سو ووٹوں سے ہمارا امیدوار ہار گیا ہار تو ہار ہے نا چاہے ایک ووٹ سے گیا تو ابھی ہم نے ڈیرہ غازی خان میں ہم نے سیٹ جیت لیں نہیں مگر یہ سیٹ تو آپ نے ہاری نا یہ تو زمنی الیکشن کی سیٹ آپ نے ہاری نا تو دیکھیں نابیہ میری بات سنیں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم ساری سیٹیں جیت جائیں یہ نہیں ہو سکتا سیاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا لیکن جو آپ کی اپنی سیٹ ہے اگر آپ اس ڈر سے ٹھہریں میری بات سنیں اگر آپ اس ڈر سے میدان میں ہی نہ اتریں یا ہم الیکشن ہار جائیں گے یا میں جی جاؤں گا تو پھر کیسے کوئی الیکشن لڑے گا کیسے کوئی پہلوانی کرے گا کیسے کوئی کھیل کھیلے گا ہنیفہ باسی صاحب الیکشن میں آنا پڑے گا الیکشن میں آنا پڑے گا امران خان صاحب کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ میان صاحب اگر واقعی شیر ہیں تو پھر میدان میں آئیں استیفے دیں حکومت سے باہر آئے تو پھر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں میان صاحب بھی آفر کر چکے ہیں کہ ہم اس کے لئے تمام لوگوں سے بات کریں گے چاہے وہ خان صاحب کیوں نہ ہو احتجاجی تحریک میں ایجنڈ آپ لوگ کا سیم لگتا ہے گولز آپ لوگ کا سیم لگتا ہے یہ راہ اتنی جدہ کیوں ہے نادیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسمان کو انسان چھو رہا ہو نا اپنے آپ کو تصور کر رہا ہو کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں میں سب سے زیادہ پارسہ ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو آج امران خان سے پوچھے نا کراچی کے جو اس وقت مسائل ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے تو مصور فرمائیں گے نواز شریف ان سے پوچھیں پلوچستان کے حالات کا ذمہ دار کون ہے تو تقریر کرتے ہوئے کہیں گے اس کی ذمہ دار نواز شریف جتنا کسی بچے کو پڑھایا جاتا ہے نا کیجی والے کو تو ابو پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ الف اوکے گا انار اچھا لیکن مجھے ساتھ ہی پھر یہ بتا دیں مجھے ساتھ ہی میں ذرا کراچی کے حالات کے آپ نے بڑی اچھی ایکزمپل دے دی مجھے ضرور آپ سے کراچی کے حالات پر بات کرنی ہے کہ نون لیگ کیا بتائے گی کہ کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون ہے لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتاتے چلیے کہ آخر نون لیگ اور پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے کیا خان صاحب تو خالی یہ کہتے ہیں کہ جی اے پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم صاحب میں دھوکہ دیا ہمیں کا الیکشن کا بائیکار کریں گے میاں صاحب نے الیکشن جیتنے چلے گئے اور مسئلہ کیا ہے آپ دونوں کے درمیان ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں ایک بڑی پارٹی ہے اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی کسی ایسے شخص نے سیاست کے اندر جس کا کوئی قد کارٹ نہ ہو تو وہ چاہتا ہے کہ کسی بڑے کو گالی نکال کے تو میں سیاست کروں میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے پی ٹی ای کا کوئی بھی بندہ آپ کے کسی پرگرام میں آئے تو اسے کہنا ہے کہ آپ کے پاس بازی کا کیا تجربہ ہے آپ کے پاس مستقبل کے اندر پاکستان کو سوارنے کا کیا پرگرام ہے کوئی پرگرام ان کے پاس نہیں ہوگا نہیں انرجی سیکر کے تو ابھی انہوں نے پورا پلان دیا ہے کیا پلان دیا انہوں نے انرجی پلان تو ابھی ویسن دیا ہے جانگیر ترین صاحب نے نادیا جانگیر ترین صاحب بیچاروں نے کیا دین ہے وہ بیچارے کا بھی ایک سیٹ ہوتی تھی وہ سیٹ بھی فار一個 کر دی ہے وہ بھی احمد محمود کا بیٹا آگیا ہے وہ بھی آکے الیکسن میں بیٹھ جائے گا یہ بڑے بڑے نام خرشیت کسوری صاحب کی سیٹ گئی سب یہ سیٹیں فارغ کر چکی ہیں اس طریقے سے نئی سیاست ہوتی سیاست میدان میں عملی سیاست کرنے کے لیے میدان میں کھڑا رہنا پڑتا ہے اپنا پروگرام دینا پڑتا ہے جیسے میں اپنی مثال آپ کو خود دے دیتا ہوں کہ میں اگر دس سال جو ابھی میں راول پنڈی میں ہوں تو دس سال اگر میں شیخشید کو صرف گالیاں دیتا رہتا تو لوگ مجھے کہتے کہ یار یہ کون سا بندہ آگیا ہے اس نے تمہارے مسائل آلی نہیں کی اور گالیاں دے رہا ہے تو میں نے کیا کیا میری بات سن لیں نا میری بات سن لیں ہم نے الحمدللہ راول پنڈی کے اندر سولہ عرب روپیہ صرف ایک کونسیچونسی میں تین ہیلتھ کے بڑے پروجیکٹ کر کے لوگوں کو احران کر دیا کہ دو سو بہتر بستر کا کاڈیالوجی ہم نے دو سال میں کھڑا کر دیا دو سو پچاس بستر کا یورالوجی شروع کر دیا گائنین پیڈز پانچ سو بیٹ کا شروع کر دیا ٹھیک ہے یہ پروگرم کوئی آپ کی الیکشن کیمپین کا پارٹنہ بن جائے یہ کوئی الیکشن کیمپین کا آپ کے پارٹنہ بن جائے اس لیے میں تو ایسا آگے چلتی ہوں نہیں نادیا اس طرح نہ کریں نادیا جو جلیور کرے اس کو آپ بھی خوشی سے بیان کریں آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ کوئی ایم این اے ایسا ہے جس نے اس شہر کے اندر چار سال کے اندر سکسٹین بلین کے میگا پروجیکٹ یہ لے کے آیا ہے اپنی لیڈرشپ کے ذریعے ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ نے کہا کہ امران خان صاحب سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون ہے تو وہ کہیں گے نواز شریف کیونکہ ان کو سکھایا یہی گیا اگر میں نون لیگ سے یہی سوال کرتی ہوں کہ کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون ہے تو نون لیگ کے حنیف عباسی کیا کہیں گے ہاں بڑا چھپ آپ نے سوال کیا اور میں جواب دیتا ہوں آپ کو دو اتحادی ذمہ دار ہیں اور اب تیسرا بھی شامل ہے بیچ میں دیکھیں کراچی کو کوئی اپنے نام ریجسٹری نہ کروائے جس طرح ہم لاہور راولپنڈی یا پشاور اپنے نام نہیں لکھنا چاہتے کہ ہمارے نام کاغذ کے اوپر ایک ریجسٹری آ جائے ہم لوگوں کے دل جیت کر سیاست کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو اسلے کی نوک کے اوپر اگر آپ ووٹ ڈلوائیں گے تو دوسرا بھی کوشش کرے گا کہ میں بھی اسلے کی نوک کے اوپر ووٹ ڈلوائوں آج تین تین اتحادی جو مرکز میں بھی اتحادی ہیں جو صوبے میں بھی اتحادی ہیں نام سے ڈر رہے ہیں کیا نہیں نام سے میں ڈرنے والا ہوں ہی نہیں نادیا آپ جانتی ہیں میں کہتا ہوں عوامی نیشل پارٹی ہے متحدہ قومی مومنٹ ہے پاکستان پیپرز پارٹی ہے کیا ان تینوں کی موجودگی میں جو کھیل ہمارے کراچی کے معصوم لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے سپریم کورٹ کے ججیز جب وہاں کراچی میں آئے کس کس کے جو لوگوں کے نام آئے کن کن دہشتگردوں کے نام آئے کن کن پارٹیوں کے کلرز کے نام آئے وہ تو ریکارڈ پر موجود ہیں اب اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا رہا ہاتھ جوڑ کر ہم کہتی ہیں کہ لوگوں کے دلوں کو جیتے ہیں لوگوں کے بندوق کی نالی کی بنیاد کے اوپر سیاست کو چھوڑ دیں ووڈ ڈلوانا چھوڑ دیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور اگر آپ نے یہ نہ چھوڑا ٹھیک ہے انیوہ بازی صاحب تین اتحادی ایم کی ایم این پی اور پیپلز پارٹی اس کے ذمہ دار ہے یہ جو لیاری میں پچھلے دنوں ہوا جو ابھی بھی چل رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اور لیاری کی جو بلوچ ہیں حضرت بلوچ کیا یہی ذمہ دار ہیں آج سے چند دن پہلے تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ لیاری ہمارا گھر ہے اور لیاری کے مسائل پہ آپ کی ٹی وی چینل پہ میں آج صبح یا کل صبح میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کو بچوں کے سکول جانے کی جگہ نہیں ہے یعنی سکول ہی نہیں ہے وہاں پہ اور ان ساری صورتیال کو میرا سوال سے مستحصہ سسلی ہے مجھے ایک بریک لینا ہے پھر واپس آؤں گی تفصیل سے بات کروں گی میرا سوال کے جواب دیتے جائیں بریک سے پہلے کہ یہ عزیر جان بلوچ زفر بلوچ حبیب جان بلوچ یہ کرمنل ایلیمنٹس ہیں یا آپ مسلمی گنون ان کو کس طرح دیکھتی ہے دیکھیں نا یہی تو ہم فیصلے جو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جہاں امن کمیٹی جب آپ نے بنائی تھی جب ان کو سربراہ بنایا تھا جن کے بارے میں پاکستان پیپرز پارٹی یہ کہتی تھی یہ ہمارے لوگ ہیں ان کی جان کی حفاظت ان کی مال کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اگر آج یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا یہ فیصلہ قانون کرتا ہے یاد رکھے نا دیا یہ جو ہم نے ٹرینٹ پکڑا ہے کہ ہم سپریم کورٹ ہائی کورٹ اور انویسٹیگیشن سے پہلے ہی لوگوں کو ملزم اور مجرمین قرار دے دیتے ہیں ہم نے اگر وزیراعظم کے خلاف کمپین کی تو اس وقت کی جب سپریم کورٹ نے ان کو کنگے قرار دے دیا ٹھیک ہے جی میں واپس آتا ہوں ایک مقتصصہ بریک کے بعد بریک کے بعد مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہے کیونکہ بڑا ڈپلومیٹک آپ کا جواب ہے کہ یہ فیصلہ آپ نہیں کرتے جبکہ جو فیصلہ آپ کے حق میں ہوتا ہے یا آپ کی پولٹیکل انٹرسٹ میں ہوتا ہے وہ فیصلے آپ لوگ سنا دیا کرتے ہیں آج جو بات ہو رہی ہے کہ زہر جانبالو جہ دیگر جو ہیں وہ کرمنلز ہیں یا نہیں ہے یہ فیصلہ نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس لئے کہ آج نولی کے جانب سے ان لوگوں کو پارٹی جوین کرنے کی دعوتیں دی جاری ہیں کیوں مقتصصہ بریک واپس آتا ہے ہمارے ساتھ رہے گا جی نسیم ویلکم بیک ٹو دو شو ہے کوئی جواب ہم پروگرام میں جانے سے قبل ہم حنیفہ باسی صاحب صاحب سے میں یہ جانا چاہ رہی تھی کہ جو کراچی کے علاقات کا ذمہ دار جب ان تین جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو مین سٹیکھولڈرز ہیں جو آپس بھی اتحادی بھی ہیں ان کو اگر ٹھہرا رہے ہیں تو پھر جو لیاری میں جو کچھ ہوا جو گینگ وار کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں عزیر جان بلوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں عبیب جان بلوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں زفر بلوچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دیگر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ کیا راہ رکھتے ہیں ہنیفہ باسی صاحب سماج کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کو کرمینل قرار نہیں دے سکتے جب تک کہیں نہ کہیں سے یہ فیصلہ نہ جائے یہ فیصلہ کورٹ سے نہ جائے بہرحال کیوں کرمینل قرار نہیں دیتے ہیں اور کیوں ابھی جو ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں جو بھی ان کا اپینین ہے اس کو ریزرڈ رکھا ہے کیا وجہ ہے آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے پھر ہنیف عبازی صاحب سے پوچھیں گے کنفرم کیجئے گا غوث علی شاہ صاحب نون لیگ سندھ کے صدر آپ کے پاس آئے آپ کو شمولیت کی دعوت دی نون لیگ میں اور آپ نے ان سے کہا کہ اب آپ کو ان کو سوچ کے بتائیں گے ایسے ہی ہے میں یہاں ممنون ہوں جناب سید گوثلی شاہ صاحب کا کہ رات وہ آئے نہ صرف انہوں نے فاتح خانی کی بلکہ ہمارے غم میں بھی شریک ہوئے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے معاملات پر بہت سنجیدی سے غور بھی کیا اور سردہ روزیر جان صاحب کو اور لیاری کے دیگر ناظمین اور اکابرین سماجی و سیاسی رہنماؤں کو نہ صرف مسلم لیگ نون میں شمولیت کی دعوت دی جس پر سردہ ادھر جان کے ساتھ ساتھ ہم سب نے ان کا نشب شکریہ ادا کیا ناظرین آپ نے جانا کہ یہ حقیقت کیا تھی میں ضرور جانوں گی اور اپینل لوں گی دیفنیٹلی ان کی رائے کا حق ہے جو ہمارے ساتھ ہیں نیف عباسی صاحب لیکن اگر یہ کہیں گے کہ جی وہ کرمینل ایلیمنٹ نہیں ہے یا یہ ان کو قرار نہیں دیتے جب تک کورٹ سے فیصلہ نہ آ جائے لیکن بہرحال ایک سی آئی ڈی پاکستان میں کے دارہ ہے کراچی میں کے دارہ ہے اس کے اس اس پی ہیں چودری اسلام وہ ان پرسنیلٹیز کے حوالے سے کیا ہمیں کہہ چکے ہیں اس پروگرم میں آئیے وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ چند دہشتگرد ہیں جنہوں نے اس کو لیاری کو جرمال بنانے کی کوچی کر رہے ہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو بولا ہے کہ مہینہ پندرہ دن کے اندر یہ ساپ ہو جائیں گے اور پہلکل یہ سکون ہوگا یہ چند دہشتگردوں کی تعداد کیا ہے چودری صاحب اب ان کو میں نے گنتی تو نہیں کیا کہ یہ کتنے ہیں لیکن جتنے پولیس کے ریکارڈ پہ ہیں جیسے باوہ لالہ ہے عزیر بلوچ ہے وسیر الناکو ہے تاجو ہے عبیب جان ہے زفر بلوچ ہے شاید ایم سی بھی ہے ایسے کافی طرح نام ہیں جی حنیفہ باسی صاحب کوئی کومنٹ کریں گے سی آئی ڈی کے ایس اس پی کہتے ہیں کہ یہ سارے کھرنل ہیں اور آپ کہتے ہیں آئیے پارٹی جوائن کیجئے نادیہ میری پہلی بات تو یہ آپ ذرا سن لیں خدا کے لیے میں نے جو بات کی ہے اس کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں میں پھر کہتا ہوں کہ ویڈاوٹ انویسٹیگیشن میں کسی کو ملزم یا مجرم نہیں قرار دے سکتا ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے خود کہا میں نے خود سنا اپنی کانوں سے سنا عزیر نے کہا اس نے کہا کہ مجھے پولیس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے میں رینجر کے سامنے میں فوج کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے پہ کوئی الیگیشنز ہیں تو ان کو میں کلیر کرنے کے لیے تیار ہوں اب یہ صورتحال پہ جا کر اگر وہ اپنے آپ کو کلیر کرتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ ورنہ اگر کوئی ملزم ہے ابھی بات سن لیں نا ابھی راکڑ لانچر کسی کے پاس ہیں کسی کے پاس کلاش انکوفے ہیں کسی کے پاس فلاں ہیں کسی کے پاس کیا ہے یہ سارا کچھ اگر غیر قانونی طور کے اوپر انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے کسی نے بھی رکھا ہے آپ دیکھیں نا جب آپ ایک الیمیٹ کو کہیں گے تو پھر دوسرے کو وہ کہیں گے اس کو کیوں نہیں آپ پوچھتے تیسرے کو کیوں نہیں پوچھتے چوتھے کو کیوں نہیں پوچھتے حنیف عباسی صاحب آپ اتھنٹک قرار دے رہے ہیں عزیر بلوچ کی رائے کو انہوں نے پہلے کہا کہ میں رینجز کے آگے سینڈر کرنے کو دیار ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا مجھے لیاری کے عوام اجازت نہیں دے رہا ہے یہ بھی ان کا بیان آن ریکرڈ ہے میں کہتا ہوں کہ جس پہ بھی جس پہ بھی الزام لگے سننیں نہیں نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزیر جان بلوچ یہ کہہ رہے ہیں تو جو سی آئی ڈی کے ایس ایس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرمینلز ہیں اگر کوئی ملزم جو ہے دیکھیں سی آئی ڈی کے جو ہیں میں ان کی کریڈی بلیٹی پہ کوئی ہاتھ انگلی نہیں اٹھاتا لیکن میں ایک بات آپ سے کہنا جا رہا ہوں کوئی ملزم ہو کوئی مجرم ہو وہ قانون کی نگاہ میں اگر ہے تو اس کے خلاف جو بھی کاروائی اس ملکی قوانین کے تحت ہیں وہ ہونی چاہیے پاکستان مسلم نگنون اس پہ کمپروائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس میں ایک نہیں دو تین چار چاروں کو آپ انویسٹیگیٹ کریں اور یہ دیکھیں یہ اسلحہ اگر صرف لیاری کے اندر آیا ہے یا کراچی کے دوسرے حصوں میں بھی آیا ہے کلاتم تنظیم اسی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو قرار دے دیا ہے اگر میں آپ کی بات اس بات سے اتفاق کر لوں کہ وہ مجرم نہیں ہے وہ ابھی صرف ملزم ہے تو آپ بھی لوگ بھی انتظار کر دیئے انویسٹیگیٹیو رپورٹس آنے دیجئے ان کو کلین چٹ ملنے دیجئے کیوں آپ کے سندھ کے صدر جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آئیے جی پارٹی جوائن کریں ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ وہ کرنل ہیں یا کرنل نہیں ہیں ابھی کوئی پارٹی جوائننگ کی بات نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی آپ کے سامنے میں نے سنوایا جو بھوکے مرنے تھے حبیب جان بلوچ کہتے ہیں کہ غوث علی شاہ آئے انہوں نے دعوت دی حبیب جان بلوچ اس لیے گئے وہ لیاری کے لوگوں کے ساتھ ازارے جگ جہتی کے لیے نادیا گئے میں نادیا میری بات تو سنیں نا کتنے لوگ ہیں کتنی تعداد ہیں لیاری کے لوگوں کی چودہ سے پندرہ لاک چودہ سے پندرہ لاک لوگوں کو اگر آپ اپنے ہی ملک کے اندر محصور کر دیں ان کا پانی بند کر دیں ان کی لائٹ بند کر دیں ان کا کھانا پینہ بند کر دیں تو کیا کسی بھی بڑی پارٹی کی لیڈرشپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جائے اور ان سے پوچھیں کیا پندرہ لاکھ کے پندرہ لاکھ مجرمین ہیں کیا پندرہ لاکھ چودہ لاکھ وہاں پہ جو بچے ہیں جو خالتین ہیں جو بوڑے ہیں یہ جس ملاقات کا ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ لیاری آپریشن سے پہلے کی ملاقات ہے یہ میں آپ کو بتا ہوں نہیں پہلے کی ملاقات میری بات سنیں یہ ملاقات اس وقت جب یہ سارے فیصلے یہ کر چکے تھے اور میں پھر آپ کو دوراتا ہوں کہ ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے جو اس ملک کے قانون کو توڑتا ہے جو ملک کے آئین کو توڑتا ہے ہماری پارٹی کے اندر سے ہو پارٹی کے باہر سے ہو کوئی شہری ہو کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے صرف ایک شخصیت یا ایک علاقے کی حد تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر آئین کی اور قانون کی بالہ دستی کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہم نے عدلیہ آزاد کرائی ہم نے ججز کو بحال کروایا تو ہم اسی اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے اس پاکستان کے اندر اصول کی بات کریں گے آئین کی بات کریں گے اور جنہوں نے پارٹی قاب کی نقصان پہنچایا اس کو دوبارہ سے پارٹی میں لے لیں گے اس صدق ہم حصول بھول جائیں گے بہت شکریہ انیفہ باسی صاحب پرگیم میں جوائن کرنے کا حصوصی گفتگو کر رہے تھے آج انیفہ باسی صاحب سے نونلی کی سیاست کے حوالے سے یہ بات ہو رہی تھی اور نونلی کی سیاست پہ کتنا اہم کردار اس طرح نونلی پہ کری ہے یہ ہم ان سے جان رہے تھے فیلال دیجئے پرگیم میں کوئی جواب سے نہ دیں مرزا کو اجازت اللہ حافظ